بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ کیسا جا رہا آپ کو سردیوں کا سیزن سردی بہت پڑھ رہی ہے اور دلچارہ ہے اس میں گرمہ گرم پراتھے کھائے جائیں اس لئے میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے علو کے پراتھے کی ریسپی بہت زیادہ ایزی ہے اور بڑی جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چلیے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے لیں گے دھنیا اور دھنیا کو ہم نے کاٹ کے اپلی چوب کر لینا ہے دھنیا چوب کرنے کے بعد ہم پانچ سے چھی ازار مچھے لیں گے مرچوں کو بھی ہم نے ایسی باریک باریک چوب کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے کرش کر لیں تاکہ موٹی موٹی موہ میں نہ آئیں پھر ہم لیں گے ایک انین انین کو بھی ہم نے ایسی باریک باریک سلائس میں چوب کر لینا ہے ہم نے 1 کےجی جو ہے پٹیٹو لے لینا ہے ان پٹیٹو کو پیل کر کے اس کے اندر ہی گرین چیلیز جو ہم نے چوپ کی ہوئی تھی وہ ڈال لینی ہے گرین چیلیز ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر جو گرین کرینڈر تھا وہ بھی چوب کیا ہوا تھا وہ بھی ڈال لیں گے اسی طرح جو ہم نے چوب کر کے انین رکھا ہوگا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گے سپائسیز میں ہمار پاس ہے 1 ٹیبل سپون بھر کے ریڈ چیلی فلیکس 1 ٹیبل سپون جو ہے اس کے اندر ریڈ چیلی پاورڈر ہے 1 ٹی سپون جو ہے اس کے اندر سالٹ ہے اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر سیرا کیومن سیڈ ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے گندہ ہوا آٹا لے لیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے دو پویڑے بنا کر اس کے اندر میں ہم امیزے کو بھڑ کے اور روٹی کے شکل میں بیل لیں گے روٹی بیلنے کے بعد ہم اس کو تبہ کے اوپر ڈال کے فرائی کریں گے تبہ بلکل ہوت ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم روٹی ڈال دیں گے جب ایک سائٹ سکھ جائے گی تو فلپ کر کے دوسرے سائٹ کر دیں گے اور آئل لگا کے اس کو اچھی طرح سے گولڈن براؤن کرسپی کر لیں گے اب یہ بہت اچھا سا نائس سا کرسپی ہو گیا اس کو پلیٹر میں نکال لیں گے لیچے جناب ہمارا پرائٹا بن گئے ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی فیلنگ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اس کو ہم نے منٹ کیا رائتہ جو ہے اس کے ساتھ سرف کی ہے ساتھ میں ہم نے منگو کا پکل ہے وہ سرف کی ہے ہوم منگو کا پکل ہے اس کی ریسپی بھی ضرور میں آپ کو بتاؤں گی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی رہ گیا اور میری کوکنگ آپ کو کیسی لگتی ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ فیض